بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم اگن اسمارٹ ٹیک اسکل چینل پر آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ تھوڑی بہت ڈسکشن کرنے والے ہیں توشیبا کا ریفیجریٹر ہے یہ اور اس ریفیجریٹر کے اندر پرابلم بھی آ رہی ہے کہ یہ جو جگہ ہے جو ایوپریٹر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ پورا فروسٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس وقت ڈیاغنوز کرنے والے ہیں کہ اس کے اندر جو پرابلم آ رہی ہے یہ کس وجہ سے آ رہی ہے اور کیوں یہ فروسٹ بن رہا ہے تو ہم اس کو باقید ہے ایک ایک چیز کو نوٹ کریں گے ایک چیز کو چیک کریں گے اور آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو دیکھیں نو فروس فریج جب بھی آپ کام کریں تو اس کے اندر دیکھیں کچھ اس طریقے کی چیزیں لگی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوتا ہے بائیو میٹر ٹھیک ہے اور ایک اس طریقے کا ہوتا ہے فیوز یہ نو فروس فریج جب بھی آپ اس کو اوپن کریں گے یہاں سے کیس سے تو یہ اس کے اندر سے ایسا فیوز نکلے گا ٹھیک ہے اور ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تار آ رہا ہے یہ تار یہ تار جا رہا ہے یہاں پر وائر ہیٹر پر ٹھیک ہے تو یہ جو تار ہے ہم بتا دیتے ہیں آپ کو یہ جو تار ہے یہ اس کا ہیٹر ہے ٹھیک ہے یعنی ہیٹر کے دو آپشن ہیں ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ نو فروس ریفیجریٹر کے اندر دو چیزوں کا بہت اہم کام ہوتا ہے ایک اس کا سسٹم کام کرتا ہے فروسٹ بنانے کے لئے اور ایک اس کا سسٹم کام کرتا ہے فروسٹ کو ملٹ کرنے کے لئے یعنی ڈی فروسٹنگ کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب کبھی اس طریقے کے فریجوں میں آپ کام کریں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس سسٹم کو کس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے اور آپ کس طریقے سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس ریفیجریٹر میں کیا پروبلم آ رہی ہے اب جو اس میں پروبلم آ رہی ہے تو اس کو ہم دیکھنے کے لئے کیا کر رہے ہیں کہ نوٹس کر رہے ہیں ایک ایک چیز کو ہم اس کو بائیو میٹل کو بھی چیک کریں گے ٹھیک ہے بائیو میٹل کا چیک کرنے کا جو طریقہ ہے ہم آپ کو یہ بھی گائیٹ کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر فیوز جو لگاوا ہے یہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فیوز صحیح ہے کہ نہیں اس کو کیسے چیک کرتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے اور ساتھ میں ہم اس کا ہیٹر جو ہے گلاس ہیٹر ان فریجوں کے اندر زیادہ تر گلاس ہیٹر ہی لگاوہ ہوتا ہے ایک پائپ ہیٹر آتا ہے جو زیادہ تر ایسا لگاوہ ہوتا ہے لیکن جس کا بھی یہاں پر پائپ ہیٹر نہیں لگاوہ ہوگا تو نیچے کی طرف گلاس ہیٹر لگاوہ ہوتا ہے اس میں نظر آئے گا آپ کو تھوڑا سا میں اوپن کرتا ہوں دیکھو یہ نیچے جو پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے نیچے جو ہے وہ گلاس ہیٹر لگاوہ ہے تو جس گلاس ہیٹر کے دو وائر جو ہے وہ یہاں آ رہے ہیں تو یہ گلاس ہیٹر خراب ہوگا جس کی وجہ سے یہ کولنگ نہیں کر رہا صحیح طریقے سے برف نہیں جمع رہا یا ہمارا یہ فیوز خراب ہوگا جس کی وجہ سے یہ برف نہیں جمع رہا یا پھر ہمارا بائیو میٹل خراب ہوگا جو کولنگ پر ان کو سپلائی نہیں دیتا ہے تو جو کوئی بھی اشیوز ہیں جو کوئی پروبلم ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو سکھائیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے اس کو ٹریس کرنا ہے اور ٹریس کرنے کے بعد آپ کو ریپلیس کرنا ہے اس چیز کو ڈیاگنوز کرنے کا ٹوٹل آپ کو ریویو دے رہیں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ کام کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں اس کو چیک کرنے کا طریقہ آپ لوگ کے پاس یہ ہے یا تو آپ کلیم میٹر کا یوز کریں ٹھیک ہے کلیم میٹر سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس تیس کو کس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے کلیم میٹر کی کنٹینٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کو آمز میں رکھنی پڑتی ہے جہاں بیپ کا ساؤنڈ ہوتا ہے سمجھاتا ہے آپ لوگ کو جہاں بیپ کا ساؤنڈ ہوتا ہے بیپ کا ساؤنڈ جب کبھی آپ کو جہاں ملے گا وہاں پر آپ نوفلس فریج کے جو چیزیں ہوتی ہیں جو پارٹس ہوتے ہیں اس کو آپ ٹریس کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور سیکنڈ آپ کے پاس اپشن ہوتا ہے اگر یہ آپ کے پاس کلیم میٹر نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک بلپ اولڈر ہونا چاہیے ٹھیک ہے بلپ اولڈر کے ذریعے بھی اس کو چیک کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے بلپ اولڈر آپ یوز کریں بلپ اولڈر کو لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا دیکھیں اپن کر لیا ہم نے اس کو اور بلپ اولڈر کو ہم نے کیا کیا کہ یہاں سے اس کو چھل لیا اس کو تھوڑا زیادہ چھلو بیٹا الگ کرو تاروں کو تاروں کو الگ کرو ٹھیک ہے ایسے یوں پکڑ کے ویڈیو لو آئیے اب بلپ اولڈر کی دو تارے ہماری کیا ہو گئی الگ ہو گئی وہ پن کا ہے یہ جہاں کہیں بھی آپ کو کام کرنا ہوگا نہ جہاں کہیں بھی سیریز لین آپ خود بنا لو گیا سمجھا رہی ہے میری بات آپ لوگ کو سیریز لین خود بنانی آنی چاہیے اب فرض کرو کہ ہم کو اس فریج کو چیک کرنا ہے لیکن ہمارے پر کلیم میٹر نہیں ہیں تو ہم کیا کرنے شوٹ کٹ طریقہ نکالنا ہے بلپ اولڈر تو کسی کے گھر سے بھی مل جائے گا یہ آسان کلیم میٹر مارکٹ جاؤ تین آزار روپے کر لاؤ پھر چیک کرو تو سب سے آسانے سو روپے کے اندر اندر یہ چیز مل جائے گی آپ اپنے گھر کا فریج کچھ چیک کر سکو گے تو اس طریقے کی دیکھو بلپ اولڈر کے اندر ایک پنج جو ہوتی ہے اس کو کیا کرو لگا دو ہوا پلاس وغیرہ کچھ چیز دو پلاس وغیرہ کچھ چیز دو دو تارے مل جائے گا یہ دو تارے ملیں گے تو بس ٹھوکا نا بیٹا لیکن اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں ہم سیریز لین بنا رہے ہیں یہ سارا بنانے کس کو دیئے تیرے کو تو آپ بنانے اب بلپ اولڈر کا ایک تار ہم نے کیا کر دیا اپنی ٹویزر میں لگا دیا ہے ٹھیک ہے کلپ میں اچھا دوسرا تار ہم کو بلپ اولڈر کی ٹویزر میں نہیں لگانا ہے اول اگر ٹویزر آپ کے پاس یہ چیزیں کلپیں ہیں تو یہاں بھی دو لگاؤ وہاں پر بھی دو لگاؤ لیکن سمجھ لو ہمارے پاس ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہہیں لاؤ لیکن وہ تاروں میں لگی بھی بڑی ہے نا اولا نکال کے لاؤ وہ یہ کسی بھی مارکٹ سے آپ کو مل جائے گا کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا یہ پانچ جس اوبے کی پھنے ہوتی ہیں لیکن کی ہے اب تار ہمارا نازوک ہے یہاں پر بڑا تار لگا کہ اس کو پروپر طریقی سے آپ گریپ دے سکتے ہو لیکن تار ہمارا کیا ہے پتلہ ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں سفر ٹیمپریری چیک کرنے کے لئے اس کو یوز کر رہے ہیں نہیں 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 جوڑو بوٹ کر ہی بلا ہوا اللہ تو دو کلپ اس میں کیا کرنا ہے کہ اس میں بلپ میں لگا دینا ہے اب ہمارے پاس بلپ اولر بن گیا ٹھیک ہے یہ ہمارا ایکسٹ تیار ہو گیا پکڑو اور کسی قسم کا بھی ایکسٹینشن وائر ایک اپنے پاس رکھ لینا ہے جس طریقی سے یہ ہے ٹھیک ہے اور ایکسٹینشن وائر کو جب آپ پلگ ان کریں گے پکڑو اسے پکڑا کے رکھو بوٹ اب جب اس کو آپ پلگ ان کرو گے کسی بھی ساکٹ کے اندر تو نیوٹرل فیز جو ہے یہاں آ جائے گا لیکن ہم کیا کریں گے کہ ہاف کرنٹ اس کو بنایں گے سیریز میں چیک کریں گے تاکہ ہم کو پتا چل جائے کہ کلیم میٹر سے جس طرح اوم سے کام ہم لے رہے تھے تو وہی کام ہم انت وائروں سے لینے والے ہیں تو طریقہ کیا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے بلپ کے ایک وائر کو کیا کرنا ہے ہم کو ایک وائر کے ساتھ کنیک کر دینا ہے ٹھیک ہے مین وائن کے ساتھ اور دوسرا جو آپشن ہوتا ہے یہ ہمارا سیریز کا کام کرے گا ٹھیک ہے رکھ دیو نیچے رکھو نیچے رکھو نیچے 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 وہ کدھر ہے اب جب بھی کسی بھی چیز کو چیک کرنا ہوگا آپ کو یہ دو وائر کو ملانا پڑے گا جلاو جلدی اب یہ دیکھیں یہ دونوں ملانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بلپ جل جاتا ہے لیکن بلپ کا ایک وائر اور ایک مین لیٹ کا وائر ہر اس چیز پہ آپ لگا کے چیک کر سکتے ہو اگر آپ کی لائن کلیر ہوگی شورٹیج نہیں ہوگی تو یہ پورا کرنٹ جو ہے سائیکل جو ہے گھوم کے آئے گا اور آپ کو انڈیکیٹ کر دے گا کہ یہ پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں ہمارے ہیٹر کو بھی ہمارے فیوز کو بھی اور بائیو میٹر جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو کولنگ پر پتا چلے گا پکڑو یہ یہ آگیا اس کو دوبارہ لگا دیں گے اب یہ ہمارے پر فیوز آگیا ٹھیک ہے ریفیجریٹر میں جو ہوتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بلپ اولر سے اس کو چیک کرتے ہیں یہ صحیح ہے کہ اب ایک وائر فیوز کا یہ آپ کے سامنے فیوز ہے ایک وائر دیکھو یہاں لگا دیا اور دوسرا وائر یہ ہے اس کے دوسری ڈائریکشن پر لگا دیا اگر ہمارا فیوز صحیح ہے تو یہ بلپ ہمارا کیا ہونا چاہی ہے روشن ہونا چاہی ہے چیک کرو لائن آ رہی ہے اس کا بلپ ہمارا جو فیوز ہے وہ بلکل کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اب نیکس چیز ہم دیکھتے ہیں دوسرا اس سے بم دیکھ لیں اب بناو بنایا 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 بن رہی ہے بن رہی ہے بن رہی ہے اب ہم نے فیوز چیک کر لیا کہ ہمارا فیوز بلکل ٹھیک ہے اب یہ ہم نے دیکھیں ہیٹر کے جو وائر ہیں ہم نے کٹ کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا ہیٹر وقت کر رہا ہے کہ نہیں اگر ہمارا ہیٹر وقت کر رہا ہے اور کام صحیح طریقے سے کر رہا تو ہمارا بلپ ان دو پہ بھی انڈیکیشن دے گا ٹھیک ہے لیکن ہم کلم میٹر سے بھی چیک کر لیتے ہیں کلم میٹر سے بھی چیک کرتے ہیں پھر ہم سیز لائن سے دونوں سے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے کلم میٹر سے چیک کر لیتے ہیں پہلے اس کو کلم میٹر بلکل کچھ بھی انڈیکیشن نہیں کر رہا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارا ہیٹر صحیح ہے تو اس کو انڈیکیشن کرنا چاہیے تھے اس کے بعد ہم بائیو میٹر وغیرہ کو دیکھ سکتے تھے لیکن ہم سیریز لائن سے بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے بنائی ہے اب سیریز لائن ہم نے دیکھ لی سیریز لائن ہم واپس چیک کرتے ہیں اس کو یہاں پر یہ بتا رہا ہے کیونکہ ہیٹر اگر صحیح ہے تو یہ بلپ کو چلنا چاہیے زوم نہیں کرنا بیٹا زوم نہیں کرنا خراب ہو جائے گا تھوڑا موبائل قریب کر لو ہاں چھلو کر اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے اس کو بھی چیک کرتے ہیں اب اگر یہ صحیح ہے اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے تو ہمارا ہیٹر پہ بھی یہ کیا کرنا چاہیے بلپ گلو کرنا چاہیے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ہمارا بلکل بلپ گلو نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہمارے ہیٹر میں پولڈ ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوگا کہ جب برف جمتی ہوگی تو برف جو ملٹ ہونے کا کام ہے وہ یہاں پر نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو سیریز لائن سے پتا چل جاتا ہے اب سیریز آپ کا کہیں تار تو نہیں ہل گیا یہ چیک کرنے کے لئے آپ دیکھیں یہاں پر یہاں پر بلکل کام کر رہا ہے آپ گھوڑ سے دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا ہیٹر کیا کر رہا ہے ہیٹر ہمارا کام نہیں کر رہا ہے جو برف کو ملٹ کرنے کا کام کرتا ہے تو جب کبھی اس طریقے کا کیس آپ کے سامنے ہے تو آپ اس طریقے سے نکال دو تار بیٹا آپ اس طریقے سے اس کو انڈیگیٹ کر سکتے ہیں کہ نو فروز فریج کے اندر کیا چیز کام کر رہی ہے کیا چیز نہیں کر رہی ہے ہٹاو بیٹا یہ سب تو یہی طریقے دیکھیں آپ اس طریقے کے کٹ لگا سکتے ہیں دیکھیں ہیٹر کے وائر پر ٹھیک ہے اس طریقے کٹ لگا کے آپ اس کو سیریز لائن پر بھی چیک کر سکتے ہیں کلیم میٹر سے بھی آپ کو چیک ہو جائے گا اگر کلیم میٹر نہیں ہے تو اس کا دوسرا طریقہ ہم نے آپ کو سیریز لائن بنا کے دکھا دیا کس طریقے سے لگتا ہے فین اگر آف ہو جائے گا تب بھی آپ کا فروسٹنگ کا جو ایشو ہے وہ آئے گا بائیو میٹر اگر کام نہیں کرے گا فیوز اگر کام نہیں کرے گا تو آپ کو اسی طریقے کی چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا تو امید ہے ڈیاغنوز کرنے کا جو معاملہ ہے وہ سب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی اگر کچھ نہیں سمجھ آیا تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنا کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ نے کے بعد فی آمان اللہ